اسلام علیکم ویلکم ٹو ماریا اس کچن ماریا کی کچن میں آپ سب کو خوش آمدید مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بہت اچھی لائف گزارے ہوں گے انشاءاللہ تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار کوفتے کا سالن جھٹ پٹ تیار بہت ہی مزیدار تو آپ اس کو ضرور بنائیں ٹرائے کریں ریسپی اچھے لگے چینل کو سپورٹ ضرور کریں تو چلیے کچن میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ مزیدار سا کوفتے کا سالن بنا لے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے اور یہ کس طرح سے بنے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ہاف کیجی بیف کا کیمہ بیف کا کیمہ آپ کا روکہ ہونا چاہیے فیٹ والا نہ ہو اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو واش کرنا ہے تو کسی ٹوکری میں ڈال کے جیسے آپ نے دیکھا ہے میں نے ٹوکری میں ڈالا ہوا تھا اس میں ڈال کے آپ نے آدھے گھنٹے کے لئے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے تو پھر آپ کے کوفتے بہت زبدست بنیں گے تو جہاں پہ ڈالتے ہیں ہم اس کے اندر کچھ سپائسیز لسن ادرک کا پیسٹ ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے اوملٹ سٹائل میں بریگ بریگ کٹا ہوا ہے تاکہ کوفتے کے اندر یہ کھلے نہیں اور ہمارے کوفتے جو ہیں وہ خراب نہ ہو تو بہت ہی مزیدار یہ بنیں گے تو آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے دھنیا پتہ ڈالیں گے ہم ہاف بنچ کے قریب دھنیا پتہ ہے میرے پاس جو میں نے اس کو دھو کے بریگ کٹ لیا ہے اس میں کوئی بھی چیز آپ نے پانی والی نہیں ڈالنی جو چیز آپ نے ڈالنی ہے اس کے اندر اس کا پانی بہت اچھا سا ڈرائے ہونا چاہیے نمک لیا ہے میں نے ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں نمک کا آپ نے گریوی میں بھی خیال رکھنا ہے کوفتوں کا جو نمک اور مرچ ہوگا وہ دیفنیٹلی جب گریوی بنے گی گریوی کے اندر پکے گا تو وہ ضرور اس کے اندر نکلے گا تو آپ نے خیال رکھنا ہے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں سپائسی سارے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں دھنیا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر بھی ہمارا روستیڈ ہے اور یہاں پا لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب ضابط زیرا اس کی خوشپو بہت اچھی آئے گی ہمارے کوفتوں کے اندر ساتھ اس کے اندر میں ڈالوں گی ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون بیسن کے بیسن کو ہمیں کوئی ڈرائے روست کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمیں اس کو فرائے کرنے کی پہلے سے ڈرائے فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہم اس کو اس کے اندر کوفتوں کے اندر ڈال کے فرائے کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کا کچھا پان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگ لیا ہے میں نے ایک اگ لیا ہے آپ لوگ پہلے چیک کر لیجے گا اگر تو آپ کو لگے کہ کیمہ آپ کا پتلا ہو رہا ہے تو ایک اگ ہی کافی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ ہارڈ ہے تھوڑا تھک ہے تو آپ اس کے اندر ایک اگ اور یوز کر سکتے ہیں تو انڈے کے ساتھ مکس کر لیں گے بہت اچھا سا اپنے کیمہ کو یہ دیکھیں ہمارا کیمہ جو ہے بہت اچھا سا مکس ہو چکا ہے کہیں پہ آپ کے سپائسز نہیں کٹھے ہونے چاہیے کہیں پہ آپ کا جو بسن ہے وہ نہیں جڑا ہونا چاہیے تو اس طرح سے ہم اپنے کوفتوں کو دبا دبا کے اس طرح سے ہاتھ سے اس طرح سے بنا لیں گے تاکہ اچھے سے ہمارے جو کوفتیں ہیں وہ تیار ہو جائیں اچھے طریقے سے جڑ جائیں آپ کا کوفتے کا جو بیٹر ہے یہ جتنا اچھا کیمہ آپ نے باؤنڈ کیا ہوگا اپنے ہاتھ سے اتنا ہی اچھا آپ کا کوفتہ بنے گا اور بلکل بھی نہیں کھولے گا تو آپ نے اس طرح سے سارے کوفتے ہم اپنے بنا لیں گے اور پھر کرتے ہیں ان کی فرائنگ کا پروسس تو چلیئے کوفتے بنا لیتے ہیں جب سے پہلے ہم کڑائی میں لے لیتے ہیں آئل ون کپ آئل میں یوز کر رہی ہوں فرائنگ کے لیے آئل کو ہم نے ہلکا سا گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا زیادہ گرم ہو جائے گا تو ہمارے کوفتے جو ہیں وہ ڈالتی جل جائیں گے بہت زیادہ ڈاگ براؤن ہو جائیں گے تو کوفتہ جو ہے اس کو خوبصورتی اس کی اسی میں ہے کہ آپ کے جو سب کوفتے ہیں وہ ایک سائز کے ہوں اگر پتہ نہیں لگ رہا تو آپ اس کو ایک ٹیبل سپون لے لیں ایک چمچ لے لیں جو چاول کھانے والا چمچ ہوتا ہے وہ دو چمچ یا تین چمچ کا حساب رکھ کے تو آپ گیما لیں اور اس کے آپ کوفتے بناتے جائیں تو کوفتوں کو ہم نے فرائے کر لینا ہے ایک ٹائم میں ایزیلی جتنے آپ کے برطن میں آ رہے ہیں اتنے ڈالیں ایک سائیڈ اس کی فرائے ہو جائے پھر ہم اس کی سائیڈ ٹرن کریں گے اور سارے کوفتے ہم نے فرائے کر لینا ہے پھر بنائیں گے ہم اس کی مزدار سی گریوی تو چلیئے ان کو فرائے کرتے ہیں تو دیکھیں کوفتے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں ایک سائیڈ سے اسی طرح سے ہم نے دوسی سائیڈ سے بھی ان کو فرائے کر لینا ہے اور بہت ہی اچھا اسی طرح کا گولڈن سا ہم نے ان کو خوبصورت سا کلر دے دینا ہے بہت اچھا سا کلر ان کا آج ہے تو دوسی سائیڈ سے بھی اسی طرح سے ہم کوفتوں کو فرائے کرتے جائیں گے بہت زیادہ اپنے چمچ نہیں چلانا جب اپنی جگہ پکڑ لیں تب آپ اس کے اندر جو ہے چمچ جس طرح سے مرضی چلا سکتے ہیں لیکن ڈالتے ہیں آپ نے بالکل چمچ نہیں چلانا تو چلی ان کو فرائے کرتے ہیں کوفتے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اسی آئل کے اندر میں فرائے کروں گی اب اپنے پیاز کیونکہ آئل کے اندر ہے سارے کوفتوں کی یخنی ان کا ٹیسٹ اس کا ارومہ اس آئل کو ہم نے زائیہ نہیں کرنا یہاں پہ تین میڈیم سائز کے میں نے پیاز یہ ہے جن کو فائنلی سلائس کر لیا ہے پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لینا ہے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کریں گے نہیں تو ہمارے سالن کا جو کلر ہے وہ بلیک ہو جائے گا وہ ہمیں نہیں کرنا پیاز کو ہم سوفٹ ہونے تک فرائے کر لیتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پیازوں کا جو کلر ہے بہت پیارا سا گولڈن آگیا ہے ایسا کلر ہی ہمیں چاہیے تو ابھی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ادھر گلیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ادھر گلیسن کا پیسٹ ہم نے ڈالا تھا اپنے کوفتے کے اندر اور ون ٹیبل سپون ہم یوز کر رہے ہیں اپنی گریوی میں گریوی اور کوفتے کا جو مکسچر ہے جو سپائسیز ہیں اور جو سارے ادھر گلیسن کا پیسٹ ہے ان کی کوانٹیٹی آپ نے گریوی سے الگ رکھنی ہے اور گریوی کے لئے نورملی جو اس طرح سے ہم سالن کا مسالہ تیار کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے تو ایڈر گلیسن کا پیسٹ فرائے ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں سکھے سپائسیز نمک لیا ہے میں نے ون ٹی سپون ریڈ شیلی پاورڈر ون ٹی سپون ٹرمرک پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ساتھ اس میں ہمیں ڈالوں گی زیرہ پاورڈر مسالہ ہم نے بہت اچھا سا بھون لینا ہے دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد ہم مسالے کو بھون لیں گے تھوڑا گرہ مسالہ ایڈ کریں گے کھڑا گرہ مسالہ زیرہ ہاف ٹی سپون فور ٹو فائف بلیک پیپرز فور ٹو فائف جو ہے اور پانی ہلکہ ہلکہ ڈال کے ہم نے بہت اچھا سا مسالہ بھون لینا ہے تو چلیے مسالے کو اچھا سا بھون لیتے ہیں مسالہ ہمارا بہت اچھا سا بھون رہا ہے اور ابھی میں اس کے اندر یہاں پہ ڈالوں گی دو میڈیم سائز کے ٹومیٹوز اس کی میں نے پیوری بنائی ہوئی ہے آپ لوگ فریشلی جو ٹومیٹر ہوتے ہیں اس کا چھلکہ ریموو کر کے اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں ٹومیٹر اور پیاز کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے اور بہت اچھا سا مسالہ ہمارا جو ہے ریڈی ہو جائے آئل چھوڑ دے مسالہ پھر اس کے اندر ڈالیں گے ہم اپنے فرائے کیے ہوئے کوفتے تو چلیئے مسالہ بھونتے ہیں تو دیکھیں مسالہ ہمارا بہت اچھا سا بھون چکا ہے تھوڑی ایفرٹ لگتی ہے لیکن بہت اچھا سا مسالہ ہمارا بھون چکا ہے تو ابھی اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی کوفتے جو ہم نے فرائے کر کے رکھے رکھے تھے اور کوفتوں کو ہم نے مسالہ کے ساتھ بہت اچھا سا بھون لینا ہے تاکہ جتنا ہمارے کوفتوں کا اروما ہے جو سٹوک ہے کوفتوں کی وہ ہمارے مسالے کے اندر آجے ہمارے مسالے کا مزیدار سا ایک ٹیسٹ نکل ہے پھر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون کپ دہی کا اور دہی کے پانی میں ہم اس کو اچھے تکے سے فرائے کریں تو دیکھیں ماشاءاللہ کوفتے جو ہیں وہ ہمارے مسالے کے ساتھ بہت اچھے سے روست ہو چکے ہیں تو ابھی اس کے اندر میں ڈا رہی ہوں یوگرٹ ون کپ یوگرٹ جو ہے آپ کا بہت اچھا سا بیٹ کیا ہوا ہونا چاہیے کوئی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر اور دہی کو ہم نے کوفتوں کے ساتھ پانی سے دس منٹ کے لیے پکا لینا ہے جب تک کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے نہیں ہو جاتا جو دہی کا پانی ہے اور وائیڈ کلر کی پھٹکی کہیں نظر نہیں آنے چاہیے نہیں تو جب ہم اس کی گریوی بنائیں گے شوربہ بنائیں گے تو اوپر تیارتی بھی نظر آئے گی وہ بہت ہی بری لگتی ہے تو آپ نے یوگرٹ کو بہت اچھے سے بیٹ کر لینا ہے کسی فوک سے تو چلیں دہی کا پانی ڈرائے ہونے دیتے ہیں پھر اس کی ہم بناتے ہیں گریوی آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کی گریوی جتنی چاہیں بنا سکتے ہیں تو ہمارے دہی کا پانی ساتھ انجوائے کرنا ہے تو گریوی زیادہ کر لیں نان اور چپاتی کے لیے مناسب سی گریوی بہت بہتر ہے اتنی جتنی میں بنا رہی ہوں اتنی گریوی آپ نان اور چپاتی کے لیے بنا سکتے ہیں تو پانی ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے دیں گے تاکہ اچھا سا جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ سارے کوفتوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہماری گریوی کے اندر آجے پھر دیکھیں گے اس کا فائنل لوگ تو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا کوفتے کا سالن مزیدار سا بن کے تیار ہے تین سبز مرچے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ہرہ دھنیا ڈالیں گے ساتھ اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا گرم سالہ پاورڈر تھوڑا سا بلیک پیپر پاورڈر اور اس کے بعد ہم اسے کریں گے ڈی شارٹ اور سرب کریں گے بہت ہی مزیددار کوفتے کا سالن بن کے تیار ہے گریوی آپ دیکھ لیں اگر آپ کو نان اور چپاتی کے ساتھ اس کو کھانا ہے تو اس طرح کی گریوی آپ کی بیسٹ ہے اور اگر آپ نے اس کو چاولوں کے ساتھ انجوئے کرنا ہے تو آپ اس سے زیادہ گریوی کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا پھر ملوں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ